جاری صاحب ایک اور ریکویسٹ ہے کہ جیسے جو بھی آپ نے پڑھا اتنا عرصہ پڑھا دس سال پڑھا پندرہ سال پڑھا جو بھی میند کی آپ نے. آپ نے میند اس لئے تو نہیں کی کہ آج میرے سامنے آ کے کوئی سنی کتب کی آپ کوئی بات مان لیں نہیں مانیں گے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے اس لئے پڑھا ہے دس سال پڑھا ہے پندرہ سال پڑھا ہے اسی طرح جو میرے سنی علماء ہیں جنہوں نے دس سال پڑھا ہے انہوں نے ڈیگری اس لیے ااصل نہیں کی کہ وہ آپ کے سامنے آدھے میں آپ کے خدمت میں آر کروں میں اس وادی میں تاہی نہیں دیکھیں میں نے جب آج میں ارز کروں یہ آج سے دس پندرہ سال پہلے کی بات ہے بہت سال پہلے کی بات ہے میں امریکہ میں ادھر ٹی وی میں ایک ٹی وی سٹیشن پہ جا کے میں ادھر پیسے دیکھیں ادھر امریکہ میں بہت آسان ہے آپ کے اس زمانے میں یوٹیوب اغیرے تھے نہیں تھے ادھر آپ پیسے دے کے اس سے ٹائم خریدتے ہیں میں ادھر سے ٹائم پیسے اپنے جیو سے پیسے دے کے ٹائم خریدتا اور وہاں پہ جا کے پروگرام کرتا تھا اہل بیت علیہ السلام کے نام پر تو وہاں پہ جو وہ اسٹیڈیو والے تھے وہ بڑے کٹر سنی تھے انہوں نے دو پروگرام میرے دے کے میں صاحبہ کے خلاف کچھ نہیں کہتا تھا میں اہل بیت علیہ السلام کی فضال بناتا تھا سناتا تھا تو اس نے پروگرام کاٹ دی تو پھر میں نے کہا کہ ختم ہو گیا ختم بات تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد میں نے کہا کہ میں اپنا کیوں جماعت و مریہ نے اپنا اسٹیشن بنایا میں کیوں نہ بناوں تو میں نے اپنے پیسے سے اللہ جانتا ہے بہت ہی ایک چھوٹا سے اسٹیڈیو بنایا اور بہت بہت مشکلات کے ساتھ ٹی وی اسٹیشن بنانا یہ یوٹیوب چینل بنانے سے بہت مختلف ہے تو میں نے وہاں پہ اپنے پیسے سے میں نے اسٹیشن بنایا ٹی وی چینل بنایا سیٹلائٹ پہ وہ صرف امریکہ میں نقشہ ہوتا تھا تو میں آیا میں اس لئے نہیں آیا کہ میں مخالفین کے ساتھ وہ کروں مناظرہ کروں میرا نیا تھی میرے ذہن میں تھی یہ نہیں تھا میں جب آیا ہوں تو میں میں یہ اخلاقی باتیں کہ نماز پڑھو روزہ رکھو عورتوں کی طرف نہ دیکھو یہ روایہ اور پھر اہل بھائیت علیہ السلام کے ایام جو ہوتے ہیں جب میں نے فون نمبر لے سکرین پہ ڈالے نا کہ کال ان شو لے کال جب وہ شروع ہوا ہے تو سب سے پہلے کشیا کافر ہیں انہوں نے مجھے کینچ لیا بھائی جب میں میں نے کال نمبر رکھو تم تو تم تو ذلجنہ کی عبادت کرتے ہو تم تو گوڑے کی عبادت کرتے ہو تم مشرک ہو تم شب آشور کو جا کے وہ کرتے ہو اپنی ماں کے ساتھ تم زنا کرتے ہو اس طرح کی تو میں مجبور ہو کے بھائی میں مجبور ہو گیا جب سب کالر سوال یہی کرتے ہیں میں مجبور ہو گیا میں جواب دینے لگا ان کے اپنے کتابوں سے اپنے کتابوں سے پھر پھر جب وہ سرپرائز ہو گئے تو انہوں نے یہ تماشا شروع کر دیا کہ یہ کتابیں ہمارے نہیں ہیں کیونکہ وہ شروع میں میں کتابیں نہیں دکھاتا تھا اس کے دیمے پہ وہ تو میں نے خود تصدیق کیا ایسے ہی بس کہہ دیتے تھے انپارڈ اور جالت کی وجہ سے کچھ کہہ دیتے ہیں ایسے سوال ہو جو ان کا کوئی تلق ہی نہیں ہے لیکن اللہ یاری صاحب میں اقلی ایک منٹ مجھے کامل کرنے دیں یہ ایک منٹ چلیں کار لے کار لے تو پھر صحیح سے تو پھر وہ کہتے تھے یہ کتابیں ہمارے نہیں ہیں یہ اللہ یاری جو جھوٹ کہہ رہا ہے یہ بخاری میں نہیں لکھا تو پھر میں مجبور ہوا میں نے وہ سیٹ اپ کر دی تاکہ میں کتابیں بھی دکھا سکوں میں کتابیں دکھانے لگا پھر ہوا یہ ہے کہ امریکہ میں کیوں کہ مسلمان شیعہ ہیں لیکن کم ہیں اصل تو آڈینس تو یورپ یورپ میں بھی نہیں میڈلیس میں ہے ایران میں افغانستان وغیرہ میں عراق میں تو میں نے لوگوں سے افیل کی کہ تم میری مدد کرو تاکہ میں اس چینل کو انٹرنیشنل کر دوں پھر لوگوں نے بہت میں نے ہیلپ کی امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں شیعہ ذرات انہوں نے بہت چوٹے بچوں نے چندے جمع کیے مساجد میں گھروں میں بہت لوگوں نے سپورٹ کی اور وہ یہ سب اس میں سب سے آگے جو تھے ہمارے افغانی بھائی تھے انہوں نے بہت سپورٹ کی ایرانی بھی کچھ تھے لیکن زیادہ سار افغانی اور یہ انہوں نے بچے جو جا کے بچے جا کے برف یہ امریکہ میں برف پڑھتا ہے نا سردیوں میں برف سفائی کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں پیسے لے کے اللہ یاری کی چینل کو اس طرح ان کے پیسوں سے میں نے یہ چینل بلکل اللہ جانتا ہے اس کو میں نے پھر انٹرنیشنل بنا دیا انٹرنیشنل جب بنا دیا تو پھر جب ایرانی ایران ایران میں اس سمانے میں یہ تھا ایران میں وہاں پہ بہت سارے چینل تھے وہہبیت کے شیعوں کا کوئی چینل نہیں تھا شیعوں کا چینل تھے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتے ان کو کہتے تھے وہ غلط عقائد وغیرہ جب میں انہوں ایرانی تو پاگل ہو گئے جب انہوں نے انہوں نے میرے پروگرام دیکھے اوف اتنے پاگل ہو گئے عاشق ہو گئے سب پھر وہ یہ کہ میں نے کہہ دیا کہ بھئی ایرانی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سپورٹر نہ چاہتے ہیں ہم نے کہا چلو قم میں دفتر کول دو قم میں اسفحان وغیرہ میں انہوں میں نے میرے دوست وغیرہ انہوں نے دفتر کول دیا پھر پورے ایران میں میں چاہ گیا تھا ہمارا جو چینل تھا نمبر ون تھا پھر ایرانی حکومت نے یہ ہاں ایرانی حکومت نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو اللہ یہ دی تو خفضہ کر لے گا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ہمارے دفاتر کو بند کر دیا ہمارے بینک آگاؤنڈ میں پیسے تھے لوگوں کے چندے تھے وہ سب ایک خامنی نے کھا لیا مل انہیں اور ہمارے دوستوں کو انہوں نے جیل میں ڈال دی اور جتنے ہمارے جو دونے کیونکہ دفتر میں ہوتا تھے نا وہ لسٹ ہوتا تھا کس نے پیسے دیا انہوں نے سب کو پکڑ لیا انہوں نے جنہوں نے اللہ یاری کے مدد کی اور سب سے توبہ لے لو کہ کبھی اللہ یاری کو اب کال نہیں کرنا کبھی پیسے نہیں دینا علماء بڑے بڑے علماء ہمارے ساتھ تھے یعنی بڑے بڑے علماء سینئر علماء وہ ہمارے سپورٹ کرتے تھے پیسے بیچتے تھے کیونکہ چینل کے بہت خرچے ہوتے تھے ہر مہینے لاکوں کے لاکوں ڈالر کے حساب میں ہاں خرچے ہوتے تھے تو اس خرچے سب لوگ دیتے تھے عوام دیتے تھے علماء دیتے تھے تو ان کو کانٹاک ان کو پکڑ لو کہ آج کے بعد ایک آٹھ ڈالر بھی دے دیا تو آپ کی خیر نہیں ہے اور انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے جو سیٹلائٹ تھا اس کے خلاف انہوں نے انہوں نے یہاں تک ہمارے سے اتنا خطرہ تھا ان کو کہ ہمارے پروگرام سیٹلائٹ کے خلاف یہ وہ ایک ہوتا ہے نا ہم ٹرانزمنٹ کرتے تھے وہ ویوز کہ وہ سیٹلائٹ وہ وہاں اس کے اس کے نشریات میں خلل پڑتا تھا وہ سعید کلیر نہیں ہوتی ہوگی سگنل کلیر نہیں آتا اسی وجہ سے بہت جگڑا ہو گیا تھے ایران کے ساتھ انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں اور یورپین یونین اور امریکہ کا تو اتنا نہیں تھا یورپین یونین وغیرہ کہ آپ ہمارے سیٹلائٹ کے خلاف یہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد میرے بھائی میرے عزیز تو یہ سلسلہ تھا ہمارا تو کہنے کے مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو یہ سوادی کے طرف ہم آیا ہے نا کہ ہم شیعہ کی بات کرتے ہیں اہل بھائی تعالیٰ من السلام کی بات کرتے ہیں ہم یہ مجبوری کے تحت ہم اس نے نہیں شوق کے ساتھ ہم اردو زبان میں بھی میں نے بار بار کہہ دیا کہ مجھے شوق نہیں مناظرات کا اللہ جانتا ہے مجھے اس بات کا شوق نہیں ہے کہ میں آکر ادھر ابو اکرمر کی برائیہ بیان کروں یا آئیشہ وغیرہ اس سے میری زندگی کے خطرے میں پڑتی ہے میرا اولاد کی زندگی کے اس میں میرا کوئی مالی منفیات بھی نہیں ہے اگر لوگ یہ سمجھے کہ اس سے مجھے کوئی پیسہ دیتا ہے میں ہوئی ہے وہ کہیں نہیں ہوئی ہے آج سے نہیں چالیس سال سے شدید تکفیر اور شیعہ علماء میں دیکھتا ہوں شیعہ علماء جواب نہیں دیکھتے بچارہ شیعہ عوام جو ہے نا میں ان کے پریشانی دیکھ کر کہ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں مشرق کہتے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو یہ دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے آج سے نہیں یعنی بیس سال پہلے سے جب میں فارسی میں پروگرام میرے دل میں یہی خواہش تھی کہ میں اس کو اردو میں زبان میں پیش کروں کہ تاکہ میں تاکہ میں اپنے شیعہ بائیوں کا سر بلند کروں فخر کے ساتھ کہ ان کا مذہب کوئی صحیح اسلام ہے کوئی صحیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمتی ہیں تو وہ شیعہ اسنہ آشری ہیں ان کے علاوہ دوسرے نہیں ہیں تو اس لیے اس مجبوری کے تعدم بات کرتے ہیں اللہ جانتا ہے یہ جو ابھی میں چینل چلا رہا ہوں اس میں ہر مہینے مجھے کئی عزار ڈالر اپنے جیب سے ڈالتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں یہ پاکستانی شیعہ ایسے ہیں اگر میں یہی پروگرام فارسی میں کر دوں یا عربی میں کر دوں یہ بہت منفیت ملے گا میں فارسی میں شیعہ سنی مسئلے پر بات بھی نہ بھی کروں میں جا کے کوئی اور مسئلہ چیئر دوں مسئلہ اہل بیت علم صاحب کے سیرہ ہے اخلاقیات اس کے باوجود لوگ مدد کرتے ہیں اس میں میرا فائدہ ہے لیکن میں یہاں پر میرا مالی نقصان بھی ہے میں ٹائم بھی لگاتا ہوں اور اس میں خطرہ لوگ میرے دشمن بھی بن جاتے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے وجہ یہ ایک چیز ہے کہ مجھے پتہ یہاں پہ ضرورت ہے یہاں پہ مذہب کی ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں میں نے دیکھا تھا میں نے کلپس دیکھتے تھے کہ کیسے لوگ آکے شیعہوں کے ہاتھ سے شیعہوں کے جلوس پہ حملہ کرتے ہیں ان کا علم لے کے ان سے چیندتے ہیں کہتے ہیں تم مشرک ہو اور شیعہ کہتے ہیں یہ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں مجھے منظر آ جاتا ہے وہ کلپ میں نے جب دیکھتے ہیں یہ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں اور شیعوں کے پاس ان کے بات کا جواب نہیں ہوتا شیعہ عوام کے پاس شیعہ ذاکرین علماء تو مجھے جو منظر آ جاتا آتا ہے تو میرا یہ اہد ہے میرا شیعہ اپنے شیعہ بھائیوں سے اور اپنے مذہب سے کہ میں نے وہ مظلومیت شیعوں کے ختم کرنی ہے کہ شیعہ اب جو ہے نا پاکستان میں اردو زبان طبقے میں انشاءاللہ اب جو ہے ان کا سر فخر سے بلند ہوگا اور ان کے سامنے والے جو ہے نا وہ وہ اپنے کفر کا دفاع کریں گے نہ کہ شیعہ سیئی سیئی اللہ یاری صاحب اللہ پاک آپ کو خوش رکھے میں خود آپ کی پرسنلٹی سے متاثر ہوں اس لیے میں آتا ہوں میں کوئی بولوی نہیں ہوں میں کہتا ہوں نا میں بالکل مطلب ہے جیسے شروع میں میں نے کہا ہے صرف اقلی دلیل سے بات کرتا ہوں جو اللہ